این پی جی میڈیا نیٹوئر کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں محسین راجپور دوستو اس ویڈیو بتائیں گے کہ ایران اور پاکستان میں کون سا معاہدہ تیپ آگیا ہے کہ عالمی طاقتیں حق کا بکہ رہ گئی ہیں ایسا کیا ہوا کہ پورے ایران میں عمران خان زنداباد پاکستان زنداباد کے نارے گونچ اٹھے کیسے پاکستان نے مشکل کی اس گھڑی میں ایران کا ہاتھ تھام لیا ہے پاکستان اور ایران نے کون سا صدیہ پرانا تجارتی طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اور ایران نے مل کر کیسے امریکہ کی چھٹی کروائی ہے اور انہیں درمودی سے نمٹنے کے لیے بھی شاندار منصوبہ بنا لیا ہے پاکستان اور ایران کی دوستی سے سعودی ولی احید محمد بن سلمان کو کیوں غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو خوفیہ پیغام بھی پھیج دیا ہے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ جنوبی ایشیا کے نئے بلاک کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی سعودی عرب سے کیسے بغاوت کر دی ہے سب سے پہلے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس اپ گروس میں شیئر بھی کر دیں دوستو پاکستان اور ایران نے دبنگ فیسٹا کر لیا پاکستان نے اس مشکل گھڑی میں ایران کا ہاتھ تھام لیا دونوں ممالک نے ایسا زبدست منصوبہ بنا لیا کہ بڑی بڑی طاقتوں کا غرور خاک میں مل جائے گا ایران نے امریکی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا اور بحیثیت خود مختار ملک امریکہ کے کسی بھی آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا ایران نے پاکستان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا دونوں ممالک بہت سے شاندار منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں مگر سب سے بڑا منصوبہ جس پر جلد عمل شروع ہو جائے گا اس سے ڈولر کی تباہی یقین ہے ڈولر کی اجارہ داری ختم کرنے والا یہ منصوبہ بارڈر ٹریڈ کہلاتا ہے یہ تجارتی منصوبہ کوئٹا، تفتان، زمینی راستے کے ذریعے دو طرف تجارت بڑھائے گا اور کنٹینر ٹرینوں کے باقاعدگی سے دونوں ممالک کے درمیان کارگو اور ٹرانسٹ سہولیات کا فروک ملے گا اس میں نہ صرف پاکستان، ایران بلکہ چین بھی شامل ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ روس اور ترکی بھی اس اعتحاد کا حصہ بن جائیں گے اگلنگ اور غیر دستاویسی تجارت کے لیے ایران کا بارڈر استعمال نہیں کر سکتے اور نہ پاک ایران دو طرف تجارت کے عدد و شمار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ولی اہیت محمد بن سلمان بھی کسی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ایران قریب آئیں وہ ایسی پر اپنے اجارہ داری کو لے کر سعودی شہزادے بہت حساس ہیں اور وہ ایسے کسی بھی اتحاد کے خلاف ہیں وہ اس نام نہا تنظیم کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں بھی رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس تنظیم کے مقابلے میں کوئی اور اسلامی بلاک بنانے کی اجازت نہیں دینا چاہتے اس لیے ولی اہیت نے کولنپور سمیٹ میں امنان خان کو شرکت سے روکا تھا تاکہ ترکی ملائشہ اور پاکستان مل کر کوئی اتحاد نہ بنائیں دوستو پاکستان میں ایران سفین نے دونوں ممالک کے مبین تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر زبدس فیصلہ کر لیا انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے نئی راہ اپنائیں گے اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھیں گے پاکستان کی ایران کو برامدات صرف تین ستیس اشاریہ دو میلین ڈولر ہے جبکہ درامدات ایک اشاریہ دو سو سنتالیس بلین یو ایس ڈولر ہے جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی ہو جو بہت جلد پانچ بلین ڈولر تک پہنچ جائے گا جو کہ امریکہ اور بھارت کو رولانے کے لیے کافی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بات چیت جاری ہے جس کو جلد حتمی شکل دے جائے گی اسی سلسلے میں سٹیٹ بینک آ پاکستان نے موہدے کا ڈرافٹ تیار کا لیا اور بہت جلد سینٹرل بینک آف ایران کے ساتھ ایم او یو سائن ہو جائے گا جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی ٹرانزیکشنز کے لیے بینکنگ پیمنٹ کا نظام فائنل ہو جائے گا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی مناسب بینک چینل بن جائے جس سے دو طرفہ تجارت دگنی اور چگنی ہو جائے یہ تجارتی منصوبہ بھارت کو مزید چاہ بہار پورٹ پر ایسا سرپائز دے گا کہ نرند مودی کو اقلہ جہاں یاد آ جائے گا حال ہی میں پاکستان نے چین کے ساتھ بھی ایسا ہی ایک معاہدہ سائن کیا ہے جس میں دونوں ملک چینی ایک رنسی میں تجارت کریں گے اور ڈالر کی اجارہ داری کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے اور ہاں پاکستان اور ایران اپنے تجارتی معاملات کو وسیع کرنے کے لیے بارڈر کا نظام متعارف کروائیں گے جو دنیا میں واحد ان ممالک کے پاس ہوگا دوستو خیطے کی صورتحال تیز سے بدل رہی ہے دفاعی ماہرین دوہزار بیس سے دوہزار پچیس کے عرصے کو دنیا کے لیے انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں اس میں کئی نئی ممالک دنیا کے نقش پر بنتے دکھائی دے رہے ہیں بھارت کے کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کی بنیاد رکھی چاہ چکی ہے بین الکومی تنگ ٹینک کے مطابق عرب خیطے کے بعد جنوبی ایشیا کا خیطہ اس اہم تین تبدیلی کا مرکز ہوگا ایک جانب دوہزار بیس میں خلافت عثمانیہ کے بحالی کے تحریک شروع ہو رہی ہے دوسری جنب جنوبی ایشیا میں چود راہت کے خواب دیکھنے والے بھارت کا حال بورا ہونے والا ہے سعودی عرب میں بادشاہت اختتامی مراحل میں داقل ہو چکی ہے امریکہ کی ڈیل آف سینچنی نے عرب ممالک میں بھوٹ کی بنیاد رکھ دی ہے او ایسی ٹوٹتے ہی مہاتر محمد طیب اردگان اور پاکستان نئے مسلم بلا کی بنیاد بھی رکھ دیں گے پاکستان اس سارے معاملے میں دنیا کی بڑی طاقت بننے کی راہ پر چل رہا ہے امریکی حکومت کی جنب سے ایران پر پابندیوں نے ایرانی قوم کو تو متحد کیا ہے ایران پر پابندیوں کے بعد پاکستان اپنے دوست اسلامی ملک کے لیے آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا ہے پاکستان نے پہلی بار سعودی دھمکے سے مزین خط کو ردی کی ٹوکریم پھینک دیا ہے محمد بن سلمان کے مودی اور ٹرم کے ساتھ بڑھتے تعلقات نے نہ صرف پاکستان بلکہ ایران کو بھی اس دوستی کے نئی راہ پر چلنے پر مچپور کر دیا ہے پاکستان ایران کے ساتھ دوستی پر پورے سعودی عرب میں صفے ماتھم بھی چکا ہے پاکستانیوں سے بدرہ لینے کے لیے محمد بن سلمان کے حکم پر فوری طور پر سعودی عرب سے تین ہزار سے زائد ورکرز کو غیر کرونی قرار دے کر نکال دیا گیا ہے پاکستان اس بار سعودی عرب کے دباؤ کے سامنے سس اپلائی دیوار بن چکے ہیں محمد بن سلمان کے بار بار یوٹن اور امریکی حکومت کے طرح دھومور کے مطالبے پر پاکستانیوں نے سعودی ولی اہد کو سرخ جھنٹی دکھائی ہے دوستو ایران نے تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں اضافے کو خوش آئین قرار دیتا ہوئے یقین دلایا ہے کہ ایرانی صفارت خانہ تجارتی وفود کو ہر قسم کی مدد فراہم کرے گا تیزی سے بدلتی صورتحال کے ساتھ پاکستان ایران کے ساتھ بہترین تعلقات کے لیے قدم آگے بڑھا رہا ہے دونوں ممالک نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکی دواؤں میں آئے بغیر ایک دوسرے کی مدد کی قسم کھا لی ہے پاکستان نے ایران کے ساتھ کمیونکیشن اور جدید تیکنالوجی میں کام بھی شروع کر دیا ہے ایران اور ترکی کے درمیان ماضی کی خلیج کو کم کرنے کے لیے بیک ڈو ڈیپلومی سے جاری ہے جس کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں مستقبل قریب میں امریکہ کی جانب سے کشمیر کے علاقے میں بھارت کی جانب سے امریکی بیس بنای جانے کی خبروں کے بعد جنوبی ایشیا میں پانچ ملکوں کا زبدس بلوک بنانے کی تیاریاں بھی اختتامی مراحل میں ہیں یہ پانچ ممالک کس وقت نئے بلوک کا دھمکہ کرتے ہیں یہ کہنا قبل اس وقت ہے ڈولرڈرم کے بھارتی دورے کو انتہائی اہم قرار دیا چاہ رہا ہے مہارین کے مطابق یہی دورہ بھارت جنوبی ایشیا میں نئے بلوک کی بنیاد بن سکتا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے دورے کو اس کی ایک کڑی قرار دیا کہا ہے ایران کے ساتھ ترکی کے پرانے مسائل کو حل کروانے کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ ایران کا دورہ کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے پاکستان نے ایران کے ساتھ امریکی پابندیوں کا حل بارڈر ٹریٹ پر ڈھونڈ لیا ہے ایران کے ساتھ تعلقات کو تاریخ کے بلند ترین سطح پر لے جایا جا رہا ہے پاکستان اور ایران کے مبین ضروری بینکنگ چینل کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے جس سے موجودہ تجارتی تعلقات کو بھرپور فروغ ملے گا ایرانی بھائیوں کے مدد کے لیے پاکستان پہلی بار چاول کی ایکسپورٹ کے لیے نیا حدف مقرر کر چکا ہے ایرانی مسنوات کو پاکستانی مندیوں میں رسائی دی جائے گی اس کے ساتھ ٹیکسٹائل، لیڈر انڈسٹری، گارمنٹس، فوٹ ویر، جنوروں اور کیمیکل اور جیری سمیت کئی اہم تین مسنوات ایران ایکسپورٹ کی جائیں گی یہ ہی نہیں جدیترین ٹیکنالوجی کو بروے کار لائے جائے گا جدیترین کمیونکیشن نظام کے لیے پاکستان آئی سی ٹی کو اہم تین ٹاسک دے دیا گیا ہے پاکستان چین فری ٹیڈ ایگریمنٹ کے بعد ایران کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے دوستو سعودی عرب کے ولی احید محمد بن سلمان کے دنیا بھر میں نئی یوٹر نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے آئے دن یوٹر لینے والے محمد بن سلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر جنوبی ایشیا میں مبینہ دور پر کسی تخریبی کاروائیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں سعودی ولی احید نے وزیعظم پاکستان پر دباؤ ڈالا تھا کہ ملاشیہ سمیٹ میں نہ جائیں اور اگر گئے تو لاکھوں پاکستانیوں کو ار ملک سے نکال دیں گے جب اس کے تصدیق ہوئی تو سعودی ولی احید نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں بلکہ ہم کشمیر کے مسئلے پر اسلامباد میں کانفرنس کروائیں گے پھر مودی کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیتا ہوئے سعودی ولی احید نے اس اجلاس میں شرکت کو منسوخ کر دیا اس کے بعد سعودی ولی احید کا سب سے بڑا یوٹرن جیل آف سینچری تھا سعودی رب کی اسرائیل کے حوالے سے اوائیسی میں اسرائیل کے خلاف قرارداد لائے گئی مگر اندر کھاتے اسرائیل سے اربوں ڈولر کے دفاع معاہدے شروع کر دیا اس معاہدے کے تصدیق امریکی خفیہ اداروں سمیت دنیا کی کئی اہم تین ایجنسیاں نے کی تھی سعودی عرب مسئلہ کشمیر اور فلسطین کی طرح اس سے بھی مکر گیا ولی احید کا نیا بیان آیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کر رہے ولی احید کے ترجمہ نے امت مسلمہ کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ نیتن یاہو اور ولی احید کے کوئی ملاقات نہ ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی سعودی عرب اس وقت امریکہ اور بھارت کے ہاتھوں میں کھیل کر امت مسلمہ کے خون کی ہولی کھیلنے کی تیاری کر رہا ہے اوائیسی کو یہ ارقمال بنایا چاہ چکا ہے پاکستان کو ورکرز کے بعد سعودی عرب کشمیر میں اربوں ڈولرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے کشمیر میں امریکی بیس بنا کر بھارت اور امریکہ چین پاکستان اور ایران کو کنٹرول کرنے کے تیاری میں ہیں مستقبل میں نئے بلاگ کے بننے سے پہلے سعودی عرب بھارت امریکہ بھی نئے خونی اتحاد کی بنیاد رکھ رہے ہیں یہ خونی اتحاد مسلمانوں کے خون سے کامیاب کرنے کی تیاری ہے دوستو وزیراسوں پاکستان نے پاکستانی تنگ ٹینک کو واضح بتا دیا ہے کہ اب سعودی عرب کے اثر اور سوق اور جومور کے مطالبوں کے اثر میں نہیں آئیں گے بہاتر کے ساتھ بیٹھ کر عرب ممالک کی وہ ایسی تیسے کی کہ سعودی حکومت کوئی بھی نیندیں اٹھ گئیں وقت اب ایران کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر پاکستان نے جنوبی ایشیا کے نئے بلاگ کی بنیاد رکھ دی ہے سعودی ولیہت سمیت عرب ممالک کی نیندیں اٹھ چکی ہیں سعودی عرب نے قطر پر پابندیاں لگا کر او ایسی کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھ دی تھی جنوبی ایشیا کے بلاگ کے بعد نئے اسلامی بلاگ کو بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس میں مناشیہ، ترکی، ایران، قطر، انڈونیشیا سمیت روس کی آزاد ریاستوں کے ساتھ بیکٹ اور ڈپلومیسی کی جا رہی ہے آخر میں توم دوستوں سے ایک مطابقی گزارشیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور وارساپ پر شیئر بھی کر لیں